نئی حکومت کا عوام کو پہلا توفہ ایک لیٹر پیٹرل دو روپے اکتالیس پیسے سستہ ہائی ایس پی ڈیزل کے دام چھے روپے پینتیس پیسے کم مٹی کا تیل بھی سستہ لائی ڈیزل ساٹھ پیسے مہنگا نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا گورنیٹ کا یہ بڑا انیشیٹیو سٹیپ ہے جو ڈسکونٹ جو ٹو روپیز انہوں نے پڑھ لیٹر کیا ہے اور امیر آئین نئی حکومت سے کہ امران خان صاحب انشاءاللہ آئے اس حکومت کو اچھا کریں گے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو ہونا چاہیے ہم تو پریویس سے لے کر آپ جا دیکھیں تباہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں سارے اب امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ اثر ہے گا بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ زیادہ زیادہ کمی کی جائے بہت کم کی ہے ایک دو روپے یا تین روپے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ زیادہ زیادہ کمی کی جائے جس کی اٹھارہ بیزار تنخواہ ہے اس کا گزارہ کرنا بہت کمی ہے وزیراعظم امران خان آج لاہور میں بھی مصروف دن گزاریں گے پنجاب کے تمام سیکرٹریز اور دیگر افسران کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو سو روزہ پیکجز کی تیاری پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی سو بھائی کابینہ سے بھی امران خان خطاب کریں گے زمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کی ٹکٹوں کا بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سو دن نہیں ہے ہمارے لیے تقریباً تاسی دن بنتے ہیں پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئے با اختیار بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ پولیس اور صوبائی محکموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پابلک سرویس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نویمبر سے قابل پنجاب پولیس قانون سازی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائے جو کہ جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا جو ہے مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانومی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی ہو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لارہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو کر آئے مگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچلی سطح پر اختیارات دینے سے نظام میں بہتری آئے گی صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور خیبر پختونخواہ کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نچلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں ظلئی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہ تھا کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیئرمین ڈی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز جو ہیں وہ عارف الوی صاحب کی نامینیشن پہ ان کو جو عمران خان نے منتخب کیا ہے صدارت کے لیے وہ بہت خوش ہے اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں آرے فلوی پاکستان کے کامیاب صدر مملکت ہوں گے پی ٹی آئی میں صرف اشرافیہ کو اہدے نہیں دیے جاتے اپوزیشن کے ساتھ الگ الگ مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفت کرو پاکستان تحریک انصاف کا امتحان شروع ہو گیا قوم سے کیے وعدے پورے کرے ایک دو پارٹیوں کے علاوہ تمام پارٹیوں کے الیکشن پر تحافظات ہیں ماضی کی طرح آج بھی الیکشن کمیشن ناکامی سے دوچار ہے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب رائیویر میں سسرالیوں کا مبینہ طور پر تشدد آگ لگانے کا واقعہ میوہ ہسپتال میں زیر علاج سونیا نامی خاتون زندگی کی بازی ہار گئی شہر نے گھر والوں کے ساتھ ملکہ تیل چھڑک کر بیوی کو آگ لگائی تھی سونیا کے والد کی مدائیت میں مقدمہ درج ملزمتہ حال گرفتار نہ ہو سکا ملزمتہ حال گرفتار نہ ہو سکا پیار ہے ہم پیار ہے پاکستان سے دل جان سے اور ہمارے نشان حیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرومو جاری کر دیا موسیقی